اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و آفیت سے ہوگا اور ہمیشہ اللہ اپنے پر زہمان میں رکھے آج ایک نیو اور خوبصورت رشتے کے ساتھ حضر ہو چکا ہوں کہ ماشاءاللہ کبھی اچھا اور خوبصورت رشتہ ہے ماشاءاللہ اللہ پاک لین کو خوبصورتی سے بھی نوازہ کیا ہوا ہے اسی ویڈیو میں ان کی وارس اپ نمبر یا ان کی کوئنٹیک نمبر آپ کو ضرور مل جائیں گے جس سے آپ ان کے ساتھ بہہ آسانی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن لہذا ان کا ایک چوٹی سی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے عوالے سے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھا سکوں اور آپ ان کے ساتھ بہہ آسانی رابطہ کر سکیں تو ویڈیو اینڈ تک دیکھیں ویڈیو کبھی سکپ نہ کریں جتنے بھی ویڈیو ہوتی ہے آپ ان تک دیکھا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے ان کی سارے ڈیٹیل آگے رکھ سکوں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ان کے ساتھ بے شک رابطہ کر سکتے ہو اس سے پہلے جو بین بھائی ہماری چینل سے فرنی ہوئے تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پرس کریں تاکہ ہماری ہر ہانے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے اور بروقت مل سکے تاکہ آپ جل سے جل ان کے ساتھ رابطہ کر سکے کیونکہ میں ہمیشہ اس سے ریلیٹیڈ رشتے سے ریلیٹیڈ ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا جیسے آپ بہہ سانی رشتے ڈون سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہی کہ ہم اچھے سے اچھے رشتے لے کر آئے اور یہاں پر الحمدللہ جو کام ہوگا سچ سچ ہوگا اور کوئی جھٹا کوئی دھوکا کوئی پرات کوئی پیسے کی لالچ کچھ بھی نہیں ہوگا جو کام ہوگا اور اللہ کی رضا کے لئے ہوگا انشاءاللہ یہ میرے آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ جتنا بھی میں یہاں کام کروں گا تو انشاءاللہ ہو سچ اور نیک کام کروں گا انشاءاللہ مزید آپ لوگوں کا ٹیم نہیں لینا چاہتا ہوں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے آپ چلتے ہیں رشتے کی طرف رشتے کا مسئلہ یہ کہ یہ ایک خاتون جو ہے ان کی عمر تہی سال ہے یہ شہر میں تقریبا پنجاب زیلے سے تعلق رکھتی ہے لیکن لہذا میں اس وقت بل چکا ہوں کہ کہاں ستی لیکن اس نے مجھے بتایا تھا اس بات کی میں معذرت چاہتا ہوں وہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو لہذا آپ ان کے ساتھ ترابطہ کیجئے تو خود آپ معلوم کیجئے تو ان کا کہنا ہے کہ میرا بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے میرے شہر نے مجھے چھوڑ دیا اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے اسی شہر کے ساتھ من پسند کی اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے ان کے ساتھ میں نے شادی کی ہے لیکن بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے جا کے کوئی اور لڑکی سے پیار کرتے گرتے اسے شادی بھی کر لیا اب کیونکہ میں اپنے ماں باپ کی گھر بھی نہیں جا سکتی ہوں اور کیون نہیں جا سکتی ہوں اس کا کہنا ہے کہ میں نے من پسند کی شادی کی اپنے ماں باپ کی کہنا پہ نہیں چلی تو لیٰذا آج مجھے یہ سزا بگتنا پڑتا ہے لیکن کیا کرے میں کافی مجبوری تک ہوں کافی مجبور ہے لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے اگر کوئی بائی ہم سے امداد کرنا چاہتے تو امداد بھی کرے اور لیٰذا یہ ان کا کہنا ہے کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو میرا بیٹی کی سر پہ بیات رکھ سکیے اور میرا بھی زندگی بنایا ہے اور میرے بھی خیال رکھ سکیے تو ان کی ماشاء اللہ عمر بھی کم ہے اور اللہ فاق نے خفصتی سے بھی نوازہ کیا وہ تعلیم اپتہ ہے لیکن زندگی میں ایسی بہت سارے مسائل آج کل سامنے آتے ہیں لیکن ایک تو بہت سارے لوگ ہے کہ غریب لڑکی والوں سے کوئی رشتہ نہیں کرنا چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتا ہے لیکن کیونکہ وہ اپنے گھر بیٹھ بیٹھ کے اور پھر ان کی پاس کوئی رشتہ نہیں آتا ہے تو لیعظہ پھر انہوں نے مجبوری سے کسی میڈیا کا سارا لینا پڑتا ہے تو لیعظہ ان کی نمبر بھی میں شو کرنے اور مزید تفصیلات آپ ان سے خود ربطہ کریں اور ان سے خود پوچھیں جو بھی اگر ان کے ساتھ امداد کرنا چاہتا ہے تو لیعظہ امداد کرنے سے پہلے میرے کہانے پر اپنے کچھ نہیں بیجنے آپ نے خود اسے معلوم کرنا خود بات کرنا کر آپ کو زکاة اور خیرات کے آپ کی مدد کی مستقی تھی بلکل بے شاک آپ ان کے ساتھ جتنا بھی مدد کر سکتے آپ مدد کیجئے اور جاتی جاتی یہ بھی کہنا چاہ رہوں آپ لوگوں سے آج جوڑ کے گزارش ہے کہ کوئی اگر ان کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے یا ان سے کوئی مدد نہیں کرنا چاہتے تو لیعظہ پلیز 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 پیاروے بھائیوں آپ لوگوں سے آج جوڑ کے غلط کم ہے اس غلط بات اور بلا وجہ پون نہ کرے کسی کی مجبری کی مزاق نہ اڑائے کیونکہ یہ مجبری تید میڈیا پڑاتی ہے لیکن ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنی چاہیے تاکہ کسی سے مزاق کرے اور کسی کو غلط کمنٹس کرے کیونکہ اکثر بہت سارے شکیت ایسے ہمارے پاس آتے تو لیعظہ میں آپ لوگوں سے آج جوڑ کے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ایسا کبھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی تو انشاءاللہ یہ اگر رشتہ پسند نئی ہوئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائکھئے جائے سوری میں نمبر بول گیا آپ لوگوں کا نمبر آپ بھی بتاؤں گا ان کا نمبر ہے تکہیون ان کا نمبر ہے 0344 0344 18 136 یہ ان کی نمبر ہے آپ ان سے خود رابطہ کریں خود تفصیل پوچھیں تو اب ہمیں دیجئے اجازت اجازت سے پہلے اگر کوئی آپ لوگوں کو میری ویڈیو فسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائکھئے جائے اگر چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو بھی سسکرائب کریں اور ساتھ میں گینٹی کے نشان پر پرس کریں کیونکہ اگر چینل ساتھ سسکرائب کرتے تو گینٹی کے نشان پر ضرور پرس کریں کیونکہ جیسے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا تو انشاءاللہ آپ کو اسی وقت اسی ٹیم آپ کو ویڈیو مل جائیں گے تو لیٰذا آپ ان کے ساتھ جل سے جلد رابطہ کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو فسند آئے ہوگی تو ویڈیو کو بھی لائکھئے جائے اور آپ امیدی جی اجازت اپنا بہت سارے خیال لکھے اللہ نے کیابان